دونندی آمد بھی متوقع بغیر تمہیں ہی تے کچھ عرض کرنا چاہنا کہ انہاں محفلن دے اندر انہاں دینی محفلن دے اندر انہاں سنوہیاں محفلن دے اندر جڑے حضرات تشریف گھنہ میں ترائے کے سمدے آدمی ہونے میں مذہبی تو راز نہیں کرنے پی مطلب پریشان تھی یہ جاماتہ گڑنے سی میں ارادے دیں گل پہ کریں ترائے کے سمدے آدمی ہونے ایک ہو میرا بھائی یار اوہ اللہ مطالب حسین نظامی صاحب نالی علیہ یار یہ آیا جلسے دا اشتہار بھی دے گیا دعوت نامائی دے گیا تو رکے آیا برادر بھی تھا ہی وصیب بھی تھا ہی ملن ساروی تھیا یار اوہ کیا اکسی بندہ تو رکے آئے تھے نامنیوں کل شرم اندیا تھی اسوں آخر مدر سے بچے بال ہی دا پھڑ دیں تو جلو میں یہی شرم ساری کنوں جی چھرو گا ہیا ہوں پیر بھی دیتیا ہوں دعوتی کھا دیا ہوں میاں بس وال آنے بھی ایاں کو جہادی آکے بیٹھ یہ گپاں لیں نعرہ تخبیر نعرہ رسالت علمائے سنت حضرت علمہ مولانا طالب حسین نظامی سے آئے گپا لائیں لنگر بھی چوکی دیر ہے بس تیار ہے لنگر کھا دامی ہے برکا طالب لنگر جفیہ اندر اللہ پاک شفا رکھ چاہیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بیک ہے کھاکنہ اچھا درہ سہر صاحب یہ حادری تھی یہ حقیقت ہے حکمیہ دوستے یہ سنیت نہ لاندے یارو سنئے گیلوالوی ایک مولوی آنڈا پھر سنو دا سہی آدھا کیا ہے چوکہ علم کی میں باز کرے دے یارو سنو دا سہی او آیا علم کچھن بھی خاطر مولوی کو لے کھان دی خاطر چوکہ پانی ہے چوکہ علم تریجہ او آدمی خوش نصیب جنہے کل اشتیہار نہیں پہنچا دعوت نامہ نہیں پہنچا کہیں صلح ہی نہیں کی تھی تے اعلان سنے سنے تے سن کے تے خوش تھی کہ باہو بہار تھی مل جن جلسے در ای آگے ٹیم آگے دوستہ کو آدھا بدہ یارگار سنویں ایک جین دیا تاکہ ایک کام جینی چھڑیں دے ایک گالے بھی چک گیڑ نہیں نکل دے زندگی دا پتہ کائنی گناہ گار ہیں بڑے گناہ کیتے سے جرم کیتے سے جنہوں اج اللہ دے رسول دا ذکر تھی دین اسلام دا گالی تھی جنہوں این نیک محفلند اندر نیک لوگ ہوندن مطلب اللہ دے اللہ کہیں دے صدقے سالو تی رحمت نادل چکرے مطلب سا کوئی بخش لے وے اور بخششت جناب اللہ نیت نال آنن اس اراد نال آنن مطلب کہیں دے صدقے سا کوئی معاف کرنے چاہا یہ نیت نال آئے اللہ دے کا سمجھ بھی عظمت کو سلام کریں تو عزیزہ نے محترم دغیر تو نہیں دے یہ کچھ عرض کرنا چاہنا کہ ہر عمل دردہ و مدار نیت اتے نیت نیک عمل نیک نیت صحیح عمل صحیح نیت چنگی عمل چنگا نیت بری عمل برا جی ہو جی بندہ جھولی پھیلے سی خیرات او ہو جائے مل سی بندہ جو آکے یار میں کوئی گوڑا چاہید آئے کہ پرلا سون حلوہ چاہ کے آسکتے یہ نہیں تھی سکتا جیڑا کچھ منگ دے او ہو کچھ مل سی لیکن خمید دردے دیکھ او بے نیاد دردے دیکھ پل اپنے گربان جھاکی پا کے مولوی سمیت لیکھوں کہ او ذات کیا ہے شاہ کو کتنا نیمتہ لیتے سے آسان کیا کیتے ہیں میں عجیبی وقت ہے بندہ سر جھکا کئی ہے کو جاکے چاہ اللہ بھول گیا رب معاف فرما لیتے دعا مگا اللہ تے کمے کو اپنے محبت نصیب سے فرما لے آمین آخوچی وادنال حضرت صاحب کے حکم تھے کہ حضور دی آمد حضور دا ملاد بیان کرنے میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر پیا کرے کہ جتنے نبی رسول آئیں تمام نبی رسول بین منگی آئیں جنات تیرے تھے میرے محبوب دیواری یہ سرے محبوب بین منگی نہیں آئے خلیل نے منگی تو جلیل نے عطا فرمائے جتنے نبی رسول آئیں بین منگی آئیں آدم علی اسلام آئے تو بین منگی نوہو علی اسلام آئے تو بین منگی خلیل پاک جرد الانبیاء جرد الانبیاء خلیل اللہ آئے تو بین منگی اور حضرت اصحاب حضرت یقوب حضرت یوسف سوہ نبی آیا تھا اوہی بن منگے پر عزیزوجنہ تو ہانے تھے میرے محبوب دیواری آئیے سادے محبوب بن منگے نہیں آئے خلیل نے منگے تو جلویل نے عطا فرمائے آئے آلہ گا سلام خلیل پاک نے کٹر منگے یہ موٹا موٹا ملا جس سرکہ بیان کرنی ہے خالقِ کائنات نے فرمایا میرے خلیل میں اللہ دا گھر بناو کعبہ بناو بید اللہ بناو جنابِ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ حکم بھی تعمیر ہوں دیئے اللہ تیرا گھر بڑھے نا اللہ اتنا چامن دیوی دا ضرورت پونی ہے گارے چامن دیوی دا ضرورت پونی ہے مزدور دیوی دا ضرورت پونی ہے اللہ پاکا جے کر تو اجازت نہیں دیتا میں اپنے لختیں جگر میں اپنے نورے نظر میں اپنے ماں ہے جبی میں اپنے سوڑے پتر کو نال لگنا اصدوے باب بیٹا رل کے تے اللہ دا سوڑا گھر بناو خالے کے کائنات نے فرمایا میرا یارہ میرا دوستہ میرا سوڑا نبیہ جیوے تو پیا دے میں اللہ پاک بھی میرا زیاں اصدوے باب بیٹا رل کے میں اللہ دا گھر بناو مسلمانوں سنو ہون اللہ دا نبی تے اللہ دا نبی اللہ دا نبی اببابی نبیہ تے بیٹاوی نبیہ اللہ دے لو نبی اللہ دا گھر بناو دے گھر پہ بناو جن جیووں زیرا خور فرمو اللہ دے نبی اللہ دا گھر پہ بناو آنکھو مزدر کو نے اللہ دا نبی ہے مزدر کو نے اللہ دا نبی ہے آنکھو میاں بستری بے مصلتے بے نسالے مزدر بھی بے نسلتے بے نسالے جہاں گھر بندہ پہ آویں بے نسلتے بے نسالے آ piece مصطفیہ گھردہ مالک بھی بے مسلتے بے مثالے جہاں گھر کو آکے نگ لائیا اور سنا مصطفیہ بھی بے مسلتے بے مثالے مسلمانوں کی سمجھو کہ مصرے آج دا مصری نائی جنہیں گھر قدم چا رکھے نہ سائیں اٹھے دا چھانی بچ مجھے دا گال موک گئی ہاں گان کے چار ردے اونچے چا رکھے گان بجھ کے جنہیں ایڈو کوٹھا تیار تھی کھڑا نا مکان مالک واقعہ رہی تھی نل کے تا کھاڑا تا چھکا تھی سارا پانے ہندرے کھڑا تھی بلوکو شروع تھی او جان کے ایک فٹویہ اچھا چکیتا ایسے کھاڑا اچھا ہے ہنسے ہم چھکا تھی از ہی رولے دنڈر یہ دعا مگو یہ نیتاں کے سعودے ہو دعا مگو اللہ نیت سا کسی بھی جانے وی آمین آکو چیمان محبت بھرے جملے سنو قرآن دے موٹی پیش کرنا چانا یارا سن مصری کانے ایا کو حلیل اللہ مزدور کانے زبیح اللہ گنا گھر بندہ پہ اوہ ہے بیت اللہ گھر دا مالک جنیل اللہ گنا گھر کو آکے رنگ لائے اوہ سنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جیوہ ایا کو اللہ دا گھر بندگے کعبہ بندگے بیت اللہ بندگے دنیا دا اصولیں مولوی اپنا گھر بنا دیں تو اپنے گھر دیں آپ تریف کریں ملک دے خان دے نواب دے چودری آپ نے بنگلے دے کوٹھیاں بنا دیں محل بڑا دیں آپ تریفہ کریں میں قرآن چپنے جلے گھر کو خلیل اللہ بڑائے این گھر دیں تریف کریں ملک دے جلیل اللہ آپے اوہ ناڑی دے غیور مسلمانوں میں قرآن پیش کرنا چاہنا اینے گل نہیں کیتی دعا مند اللہ میری تلاوت خبول چاہ فرماوے آمین آنکھوں چیواب نال سارے تو جبان خموش نہ رہے اللہ میری تلاوت خبول فرماوے اللہ میری تلاوت خبول فرماوے اللہ مطالب حسین نظام سہدی ہمشیرہ دنیاں دٹر ہو گئی ہے اللہ اندروکو سواب پوچھا آمین آکھ فرمای اینے اوہ لبیت اوہ خیالی ایسی من لبیت لبیت مباوک عبود من عالمين فی ایسی آیات بینات مقام عبر مقام سبحان اللہ اللہ جنہاں دل چھڑ رہا ہوئے وہ زمان اللہ کے چاہے سبحان اللہ اچھا میں ہی کہ بد دعا کرنا نہ نہ کریں نہ اللہ تولے بچہ کو ایک کلو زیادہ سونا قرآن دے پڑھنی توفیق دے میں آمین آمین آکھو جائے دعا ہے بد دعا نہیں اللہ تولے پتران قرآن دا قاری بنا بے آمین آکھو جائے مریا رسول اللہ یہ آیاتہ مانا چاہ کراں خالے کے قائلات نے فرمائے انہاں بے شک اولا پہلا بیت گھر اللہ فرمائے بے شک میں اللہ دا پہلا گھر این مجمع دے اندر اس اجتماع دندہ جتنے حجاج کرام تشریف گھے میں انہاں قابے دا تواف کیتے روزہ رسول اللہ دی زیارت کیتے انہاں دے سامنے ہاتھ بڑھ کے آر کرے ساں میں نقشہ پیش کرنا چاہنا بیت اللہ دا جرس غور کریں میاں تصور والی دنیا دین آمین دے تھے دا اس مجمع دین نہ رین لیکن خیال دا کابے آلے پاس رہ کریں چاہ اللہ دا گھر دکھانا چاہنا اللہ تو آکو میں کوئی نکھا دے آمین آکھو مسلمانوں ایک ہوں اللہ دا گھر بڑھ گے اللہ فرمے دے این اولا بیت اللہ فرمے بے شک میں اللہ دا پہلا گھر اللہ تو دبے نیا دے گھر دو پاکے سمر دو پاکے بید دو پاکے اولا دو پاکے اللہ تیری ذات اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الا ہوا الحی القیوم اللہ او ذات جو میشہ زندہ کے مردے میں لا تأخله سنت ولا نوم اللہ ندر کا دو پاکے اللہ گھل کا دو پاکے اللہ دیدہ او ذات قلو اللہ اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد خالے کے کائنات نے فرمے منا سنا پاک مبوبا اپنی نبوت والی زبان دنال رسالت والی مسہوم زبان دنال وما جن کی قوانی الہوائن اللہ ایلان فرمائے ہو اپنی کوئی پنایا کوئی سجن کوئی دشن کوئی یہ اعلان کرو ہوا اللہ احد او اللہ ہے کہ اللہ صمد اللہ بینی آدھے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد اللہ جمع دو پاکے اللہ امم باب دو پاکے اللہ بیویاں دو پار اولاد دو پاکے اللہ کوئی ہم سر نہیں وہ ایلاغوں کم ایلاغوں واحد او مابود ہے کہ او دے الہ مابیاں کوئی مابود کہنی لوگوں سنو اللہ تیرا تیلانے میں اللہ کا لہاں بر اے کیوں ہے کہ انہا اولا بیت بے شک میں اللہ دا پہلا گھر او ناری دے کلمہ پان والے مسلمانوں آلے کے کائنات نے فرمایا بے شک گھار دا میں اللہ دا بر اے خودا صحیب بڑایا کے دی خاطرم سوار اللہ گھار دا میرا ہے بر اے خودا صحیب بڑایا کے دی خاطرم یارو درہ غور فرماو قرآن دے وہ دی آلی ملاس اللہ فرما اے گھر بڑیم تا لوگا واس دے بڑیم عرش والا لوگ دا یہودی بھی ہیں لوگ دا نصرانی بھی ہیں لوگ دا مجوسینی ہیں لوگ دا ذہریہ بھی ہیں لوگ دا منافق بھی ہیں اللہ ہینا لوگا واس دے نام و یارا عشقا مانا کیتے ہیں مو دیا لیلہ اللہ قریب فرما اے گھر بڑے ہیں تو اپنے حبیب دے غلام واس دے بڑے ہیں سوار اللہ نارا تکبیر نارا رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت اللہ گھر دا بڑیاں پر حبیب دے غلام واس دے مدیاں چاہتی آمین تھاں تھی پہ چاہتی آمین بسترے بدھی آمین اتھائی تے نے گھر دے بڑا کے خیمے لاکے مرہ ونین اللہ فرما دے نا این واس دے نہیں پڑھایا اب کیوں پڑھائی؟ اگل قرآن کو پوچھو چاہتی ملک سنت غور فرمیسو جنہ جنہ حاج کی تنہا اے حاجی محمد اللہ روایہ صاحبین جنہ کو میں جاننا حاجی نور محمد صاحبین باقی حجاج اکرام بھی حسن لیکن آؤ سنو بری آرہ سن خالے کے کائنات نے فرمائے میں آبے نیسل بے نیسال اپنا گھر کی گلوں بڑھائیں جدا میں رب کو حک منڑ والے میرے نبی کو برحق نبی منڑ والے بات کا دائے بشریت گناہ کا لگوے سن غلطیاں کا لگوے سن قدہ ہنجنا پیانا قدہ ہنمان قدا کر کھڑ سن قدہ ہن کا جوٹ مار کھڑ سن قدہ ہن کا جوٹ مار کھڑ سن قدہ ہن کوئی جرم کھڑ سن قدہ ہن کوئی جرم کھڑ سن او یارو سار دے والا کنوں گناہ دیر سمندر بھی جھاگو کنوں بھی کناہ دادیا تھی میں سنے سار دے وال چتے ڈاہی دے وال بھی چتے ہو گئے عمر گدر گئی بڑھا پا غالب ہو گیا ہونکار دے نردہ بیٹھے تھیاں تیروندہ بیٹھے آدھے و میاں اپنے آپ کو بیٹھا دے ساری زندگی گناہ کریں دارئیے ساری زندگی جرم کھڑ سارưới لیاں اللہ دینا فرمانی کریں دارئیے اساری زندگی ماہ دا pul contained پا فرمانی کریں دارئیے لوگوں دے دل ٹکھیندہ رہ گے گناہ کریندہ رہ گے اور زندگی دا پتہ کینیا تیاری کار اٹھے رب کوئی مناؤا دے مدینے والے نبی کوئی مناؤا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں سنو اللہ وستے رہ گا اور فرمیسو محبت موتی پیش بیاں کرنا اور دیکھو حاجی تیار تھی گے داخلہ بھرے سی داخلہ آگے اور سجن رشتے دار چورے میں پھل دیکھو میاں ایرپورٹ بھی پہنچ گئی اور حاجی دا لیباس دیکھ تونہ جو نوابیں تونہ جو وقت جو ورنر کیوں نہیں تونہ جو وقت سدر کیوں نہیں تونہ جو وقت وریری آدم کیوں نہیں تونہ جو بزار دنہ جھانو دے ونوالا کیوں نہیں لیباس ہی کوئے احرام دیاں دو چاگران ایک مجبتی وردے بھائی مونہ دے سٹی وردے سیر دے کپڑا کینی پیرا دنہ جتی کینی سلو ننگا دے پیرو رانا ہے اکھاں بند کر حاجی دیکھ ذرا مکہ تلمکرمہ دنہ پہنچ گئی کانپے دے دروا دے دے پہنچ گئی باب عبدالعزیز دے دروا دے دیا کھانے جب باب عبدالعزیز دے دروا دے دے پہنچ گئی دے کانپے دے اندر دا خلت ہے حاجی دی دھار نکل گئی چیخ نکل گئی اینے نے دا رون دے دیرے مصوم بچا اممہ کلوں بجھڑ ونجے نکھڑ ونجے ماغ دی جدائی دنہ رون دے آدے اممہ 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 ہی کریں دے دے ماغ دے پیچھو ہی بھج دے اور لوگو اللہ دیکھ سمجھنا حاجی کانپے دنہ داخل تھی دے اپنے گناہ کو یاد کریں دے دنیا کو رو رو کے ساتھ مریں دے کینے ساتھ مریں دے آب سرو میاں ہر حاجی دہی کو ساتھ دیکھے نا ادھے لبائی اللہمہ لبائی لبائی کلا شریف کلا کلبائی اللہمہ لبائی کلا شریف کلا کلبائی اللہ میں غادر ہو گیا اللہ میں غادر ہو گیا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی بھائیوال نہیں ملکہ دا مالک آپ ہے اللہ میں تیرے دروا دے دے غادر ہو گیا ویارا خالق کنا تتف جوا ملدے لبائی کا یابدی جی میلا بندہ میں اللہ ہاں ویرا جانن دے با وجود اللہ پس دے میرے دار دے آوڑ والا حال سنا کی می آئے بندہ دے آرشو والا میں اپنے گناہ میں دا آپ اکراریاں اپنے جرم میں دا آپ اکراریاں اپنے حل میں دا آپ اکراریاں راپا جو گناہ زہر کی جب گناہ دا بھی اکراریاں جڑے گناہ چھپتے لوگ کے کیتے اپنے دا آپ اکراریاں راپا میں تنے دروا دے لنگھائیاں کریمہ میں کموا فرما کریمہ میں کموا فرما مسلمانہ حق جوڑ کے پیادا ایو جملہ خور دے نال سوچا ایو جملہ خور دے نال سنو رب فرمے دے اومنے دروا دے دے آمڑ والا اومنے دروا دے دے آمڑ والا ساب دا ہکو رتا ہے اللہ تنے دروا دے دے حاضر ہو گیاں یارا دے کام بے جنر ہکو جے ساب ندر بینی ہکو جیاں لباسے وقت دا سنتا رے تو ہکو لباسے وقت دا مغیری آدمے تو ہکو لباسے گبرنا رے تو ہکو لباسے عالمے مہدے سے مفقنے شیخ القرآنے شیخ الحدیثے ہکو لباسے اومیاں دنیا دارے جگیر دارے تو ہکو لباسے ولیے کتبے غوثے تو اب دالے تو ہکو لباسے اومیاں جے کر کوئی خوش نصیب نالی دے بی چو پوٹ پالشکاں والا گیا بدے تو ہکو لباسے بدارا دلنا جھاڑو دے مر والا تو ہکو لباسے عرشو والا ہکو جیاں لباس کیوں بڑائی ولیے کتبوں سے کغ نظر اللہ فرمے دے گوانا میں نے تو اپنے گھر صدررے تو اپنے گھر عالمے نے تو اپنے گھر اللہ فرمے دے جل، میں قمی دے دعوار دے آسن ستہ لبانکہ ناصر، میں درد فقیر منکہ سن سوہال اللہ، نارے تکبیر سارے رسالات علماء اہل سمدات اللہ فرمید دے جب میں راپ دروازے دیا سن منگتے پننن والے بڑھ کے آسن خیرات پننن والے بڑھ کے آسن زنی بڑھ کے آسن اللہ کا قرآن اپنیہ کا سرو کیا فرمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمید دے سارے دے سارے میں اللہ دے درد مو تھا جنے برمید اللہ کہیں دے درد مو تھا جنے اور ناڑی دے غیور مسلمانوں سنو جنا بندہ دے اللہ میں غادر ہو گیا اللہ فرمید دے جی مینا بندہ لب بھئی کا یا عبدی میں اللہ بھی حاضر ہو مینا بندہ دا سکاکھ نہ جانے ربا موفی منگر کی تی آیا میں کو معاف فرمانے اور اللہ دا جواب بھی سنو دے قرآن بھی سنو اللہ فرمید دے اور میرے درد آمن والے اور میرے دروازے دیا کے دھاری مار مار کے رومان والے بیکر میں روٹھے راکو کمان آمنہ چاندے ہو تو کابے بھی چوبیر نکل مکہ بھی چوبیر نکل ربا کابے بھی چوبیر نکلوں مکہ بھی چوبیر نکلوں کتے منیوں گھر منیوں فرمائے نانا اتھو طور میں دے یاد دے دروازے دے لانگوانے فرمائے امید نبی دے دروازے دے لانگوانے ایک جملہ آنس کرنا چاہنا اللہ باستے درہ اور فرمے سو اگر قرآن بات پڑھ دا پہلے تاکہ ذہن دے نگال بہے بنیے اے سیاسی لیڈر ہے نس نہیں چلو 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 لہور چلو 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 کراچی چلو 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 پنڈی چلو 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 اسلام آباد چلو چلو سارے کار کون پہنچ گئے بے ایک اکھرن مطالبات ہیں کوئی ادھسی میرے علاقے واسطے اتنا کلو میٹر سولن چاہی دیئے اتنا پلیاں چاہی دیئے اتنا چاہی دیئے پکی جس رک چاہی دیئے مطالبات ہونن بر جڑا تھی تے اللہ فرمی دے چلو چلو مدینے چلو یہ تھی بے مطالبہ ہے یہ کہے نا مر یارو سنو اللہ فرمی دے جنے دنیاں دے بندیاں دے ودن چلو ملیاں کو پوچھو اے بھی آتے میں آشے کے رسولہ ویارا جڑا بندلا اپنی سکی تھی لکھ روپے بھی بیچی بیٹھیں دیویک گئیے پرائے درمادے بے چلی گئیے اٹھ دیوارا نہیں گدریاں ساس اٹھیں دیئے نوہم بی چیلے تھوڑا مار کے آ دیئے اوہ بندے بھی بچڑی میں دیکھو ملکہ بڑا مار کی تی نہیں گھنائی اچھ ملکہ بڑھن کے نبائے میں اللہ واسٹے نہیں گھنائی میں زر بھر رہیاں دولت بھر آئیاں اٹھیں گا کرنے بھی تاں کم کرنا پوسیاں اولاد والوں اللہ دی قسم اوندھی دے دل دے کیا گل رہی ہو سی یہ ساس نے تانا نہیں تاؤسی میں آخر دے مجبورا دھی دھی تھار نکل گئی ہو سی دھی آگرہ سی ایک با پہ شلر شتر کو پھا لگی بھوکھا مر ونیا برمین دھی کو ڈھانڈیاں دی تران برمین چے یا بڑا دھی بیٹ کے تیسا تھا بھی کھڑے انہیں کنو پوچھو اے آدھے میں لیا شک رسولہ ویارا جہ رات میں سوچے کرو بار کنیندہ پے لنزی کرو بار جمسروفے انہیں کنو پوچھو اے آدھے میں لیا شک رسولہ ویارا بھی آدھا بننا بھانگی دیسی ڈو فک زمین اپنے پتھر لائی کھڑے داوہ عشق رسول دائے اگرات کوٹی کا خرید چوری پانی لوڑ کے اپنی رانہ پلائی کھڑے انہیں کنو پوچھو اے آدھے میں بھی آشک رسولہ ویارا اوش اور زکاة کمیتی جہ اونچی ارمین کلو پوچھ جنہیں کول بیوہ عورت گئی بیٹھیں یتیم بچیاں گیاں بیٹھیں بیوہ عورت بیٹھیں یتیم بچیاں دیچی ارمین سہبا میری زندگی دسوں ہاں گوچڑ گئی مینا خوشیان دے با ختم تھی گئی نی مینا سار دالار سٹور گئی سیوائے اللہ دے زمین دبیاں کوئی کہنی میں تیرے کو لنگ گئیاں اے مینا نیاڑیاں اے نی اے مینا دھییاں اے نی انہ دنائی لکھ جاں مینا نائی لکھ جاں میں کو زکاة پیسان دے جاں وہ یارا ہون ڈیک اوشور زکاة کمی تھی دا چی ارمین دس خات دا دو ہزار دے پیا کرنے دے لیکن ظالم دے دا دو سان روپیا پے انہ دے کلوں پچھو اے آتے میں مینا شکر سولا جڑا مولا ساری دنگی چندے کار کار کے مینا اپنے جگہ دا بڑھا کے مسجدہ پیسان کھا کے انہ دے کلوں پچھو اے آتے میں مینا شکر سولا وہ یارا سون سون جرا یتیمہ نقبال کھا کھا کے اپنے پیٹ کو جہنم دے انگارہ نال بھری کھرے انہ دے کلوں پچھو اے دے میں مینا شکر سولا اللہ دی قسم جہاں نمات نہ پڑے دعویٰ کرے میں آشکر سولا مینا سون جرا زکاة نہ دے لیتی آنکھے میں آشکر سولا ہر بھرے کم کر دو بات اس کے رسول دا دعویٰ کرے اللہ دی قسم میں آشکر سول نہیں بلکہ خدار رسول دعا مگل لاتے کمیں کو عشق مصطفیٰ نصیب فرما رہے ہیں آمین داکھو جنا اس کے دیس کی دنا ہے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سعبی رسول مسجد نبی دانے داخل تھے جازون نے فرمایا اے جنے بہنجو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور دے جملے آئے الفاظ مبارک آئے سجا پیر مسجد اندرِ خبہ پیر بہرِ گرمی دا موسمِ زوہدہ واقت اتھائیں بہر ہی ہے اتھائیں بہر ہی ہے حضور نے جو ارشادات فرماوڑیاں مکمل فرمائے حضور نے فرمایا عبداللہ تعال قوڑیاں میں نے قریبہ اتھائیں کیوں بہر ہی ہے میں کہتے کدناک ہے کہ تو اتھائیں بہر تو دھوپتے پیٹھیں پیٹھیں وقت تو گزار ہی ہے اندر کیوں نہیں آیا کہ یا رسول اللہ جنا میرے پوڑے الفاظ مبارک میرے کنہ دی اندر اے نا کہ فرمائے بہر بنیو وہ نے میری ایمان دے میرے ایمان میں کوئی جھنجوڑ کیا کے غیرت ایمانی نے جھنجوڑ کیا کے عبداللہ حضور نے حکم تھی کہ بہر من اگر مسجد دے اندر پیر بہر رکھے میں تا حضور بھی نہ فرمانیے پیر پیر اندر رکھے میں تا نہ فرمانیے اگر حضور دی نا فرمانی کریں دنیا بڑباد دے آخرت بھی بڑباد تھی دیئے اگر حضور دے حکم دے من کے ایتھائیں گردن جھکا کے وہ میں دنیا ہی بڑھ دیئے دے آخرت بھی بڑھ دیئے سانیاں میں دا ہیندہ تا ویڈاد سمجھے میں ایتھائیں بہرنا دھوپتے بہرنا پرداشت کیتے برطوری نا فرمانی پر کر کے پرداشت نہیں کیتا جی کہا کہ سہیں ایش کے مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے سہیں نارے نال محبت نہیں آسکتی پھر آدھی ملی کھا دکھا اشک رسول اللہ دعوی کی دکھا مریارہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تعلان فرمائے فرمینے عمر غلام جدائی داویلہ قریب آگے جدائی داویلہ قریب آگے ون بلال مدینے پاک دننا اعلان کر ہوں کالے جائیں بندے نے میں سنے نبی کنوں کوئی حاک گھننا ہوئے ہین دنیا دننا گھن گھنو اللہ دی عدالت دی اندر قیام مدنی میں نبی کون نبیاں دی صاف شرم سارنا کرا ہے لوگو حضرت بلال رون دے ودن مدینے دی بزار دننا اعلان ہی کرے دے ودن جب اعلان سنے صحابہ میں میاں ای میں جلتی جلتی کتھے پھین میں الفاظ نہیں کہ میں کی میں پیش کرا بھونے پاک نبی دے کون حاضر تھی گئے مجمع صحابہ اکرام دے او صحابہ اللہ دی قسم جنہ کو خالق ہے قینات نے رضی اللہ عنہم دی القابتہ فرمائے کون صحابہ اے او صحابہ جنہ دے متعلق اللہ فرمائے اولئیکہ ہم صحابہون اے سجل لوگین قوم صحابہ اولئیکہ ہم الراشدون ہدایتی یافتا لوگ اے او لوگین کنہ دے متعلق خالق ہے کنات نے فرمائے جزاؤہم علد ربهم جلات عدن تدرین تحتیل الانہار خاصدین فیہا ابدا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورضو عن داری کلیم الخوش یا ربا قان صحابہ سنا مدنی سرکات غرام بیت اللہ جنہ تشریف فرمائے بیت اللہ بی اندار قان حضرت بلال بمجودا حضرت عمار پاک مجودن حضرت یاسر رضی اللہ تعالی ہوئی مجودن صحابہ اقرام مجودن آمار والے لوگ ہیں کون ابو جہل آیا ابو لہب آیا اطبہ آیا امیہ بن خلف آیا بڑے بڑے کافر آئے سنے پاک نبی دے کل کھڑے ہوگے انہیں دور آکے حضور نے فرمائے تار قریہ قریہ سنے نبی نے اپنی رحمت والی چادر مبارک بیچھا چھوڑی فرمائے آو میں نبی دی رحمت والی چادر دے تشریف رکھو حضور دے خلقی عظیم دے قربان ونیا لیکن انہ کے سنیاں اصلا نہیں آدھے کیوں نہیں آدھے فرمایا فیلال صدہ نوکہ رہ چکے امیہ صدہ نوکہ رہ چکے یاسر صدہ نوکہ رہ چکے سنیاں انہ کو اٹھا چھوڑو ان نوکر بھی مجودوں میں اصلا بھی مجود تھے یہاں کے مہوں صدی شان سے خلافے صدی شان سے خلافے انہ کو اٹھا چھوڑو غریبہ کو اٹھا چھوڑو اصلا امیر ہیں دولت مند ہیں شانہ والے ہیں ولکوالے کول باسوں دے گال سن سن حضور دے دل دے اندر یہ خیال ہے ایدہ می دل ایک قتیج سکھ دل میں نبی کو نہیں چھوڑ سکھ دے بچے قربان کر سکھ دل میں نبی کو نہیں چھوڑ سکھ دے وقتن تو بے وقتن ہو سکھ دے تخت اتار دے لٹک سکھ دے میں رسول اللہ دے لڑ نہیں چھوڑ سکھ دے انہ دے آمن نال مطر انہ کو قلمہ نصیب تھی پوے حضور نے دل دے ارادہ فرمائے نبوکت والی زبان نال نہیں فرمایا ارادہ تھے انہ کو اٹھاما صحابہ کو اٹھاما انہ دنیا دارا کو بلہاما او لوگو اللہ دی قسم پوچھو علماء کرام کنو خالے کے قینات نے فرمائے جی برائیر جی اللہ جلدی گار قرآن بھی گھنوان میں رب دا سلام بھی گھنوان ونیا کے سوڑا انہ دنیا دارا نال وگار نی پیونی بے شک وگار چھوڑ کلمہ نی پڑھ دے بے شک نا پڑھن سیاں جلے خلام پکے دا سچے تو جے قدمہ ویچ بیٹھن میں رب منہ پیا کرے میں ہنہ کو نا پیا اٹھاوے قرآن یا رسول اللہ فرمائے لَا تَقُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ غَبَّهُم بِالْغَدَاتِ فرمائے اللہ نے سونا ہنہ کو آپیں دروا دے دنیا پیا ہٹا میں نی آدھے نام پر دفع تھے انہ کوئی ضرورت کا نہیں میں کوئی ضرورت تھے مخلص ہی اندھی ضرورت تھے اے نبید صحابہ نبید کلام میرے بھائیو سنو سنے پاک نبید کلام آئے حضور نے فرمائے منگو جائے میرے کوئی کرزہ گھنوے منگ گھنو تاکہ سائنی ذرا غور فرمے سو کوئی صحابی نہیں اٹھا آخر دنگا بڑھلہ جہاں صحابی کھڑا ہوگے بڑھلہ جہاں صحابی کھڑا ہوگے صحابی کھڑا ہوگے انہیں کمدہ کھڑے دے ہاتھ جوڑی کھڑے دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابھی وہ امیشی داتا سنہا میں نفیو ماں قربان اولاد قربان جن جان قربان تھی رہے دوسرا ارشاد فرمائے میں توڑے ارشاد مطابق کھڑا دی گیا میں توڑے کوئی بدلہ دینے حق دینے صحابہ حیان شنشنہ رہ گے شکتہ تاری ہو گیا صحابہ اکرام دے سب سے نگام آنے اس صحابی رسول جنہاں حضرت اعقاش رضی اللہ رسول اللہ دیکھ اللہ جی چیہ رہے دے مسلمانوں حضور نے فرمائے رستہ دے دوں یہ کوئی آمد رستہ دے دیں یہ کوئی آمد سنہے نبی دے کول آگے فرمائے نے جی فرمائے نے سنیا غزوہ تبو کا لپا ستوڑے میں کچھے دیں نبی ہم دوسرا سواری دے سوارا میں نے سواری دے سوارا میں غریب ہم میں نے گال دے چولا کہنا میں غریب ہم میں نے گال دے چولا کہنا سنیاں میرے دل میں جتوانی محبت نے اتنا خلبہ جو کیتے میں اپنی سواری کو دوڑائے اور اس سواری دے قریب تھی کہ اے سنیت نہ لائیں میں اپنے محمود دیدار تکر میں اپنے حبیب زیارت تکر گی سنو یا رسول اللہ میں قسم اس حالے کے کہنا دی جائے تو کو برحق نبی پڑھا کے پھیجے میں نے علم سمائی میں نے کہا تو غلطی تھائی یا نہ تھائی تو سمیں کو کیوں چبک مارا تو نے ہاتھ میں جا چڑھا چابہ کا نا تو سرین میں کو پچھا ہٹنڈا اشارہ تھی تا وہ چابک میں کو کانڈ میں چلا کیا دے میں کو داڑھا لگا سہینے والبدلہ دے ملے دا اوڑے ہو چاہتے اعلیٰ امیران غریبان مولویوں قاریوں حفظ سنو خدا دی کلسن جڑے ویلے حضراتیں اوکا شاہ نہیں جمل اعلیٰ صحابہ اکرام دن کو حرام جیاں مچ گیا جنہ کہیں دا پتر دنیا دو دور بنیے دے ماروں دیے اب باروں دے انہ اینے رومان لگے کی میں جرہ تھائیے حضراتیں اوکا شاہ دی کہ سانے پاک محبوب دے کلوں بدلا گھن دے حضور نے فرمایا آبدلا گھن گھن ارد کرن دے یا رسول اللہ بدلا ضرور گھنے حضور نے اپنا چابک مبارک چاہ دی اے گھن وے چابک ای میری کان دن مار گھن حضراتیں اوکا شاہ نے ارد کی تی یا رسول اللہ گھن چابک تو سامے کو اس موقع دا مارے اے او چابک نہیں او امیرا غریبا سنو حضراتیں بیلان روندے خاتون جنت دروا دے پہنچ گی خاتون دن دروا دے پہنچ گی اٹھا دے چاہ چاہ کوئی پچھا مان دی قربان سبحان اللہ گوڑے چھوڑ اللہ کہے گوڑے کہیں دے نہ پکڑی آمین آخو چیوات جنہ نے گوڑے پکڑی بریارہ سنو جناب حضرات بیلار رضی اللہ تعالی خاتون جنت دے دروا دے پہنچ جا کے کنڈی کھٹک دی دروا دی مان دک خلب آپ کون دروا دے دست تک ن ون والا کون کنڈی کھٹ ک ون والا برو ون دی آنا بیلال بن ربا میں حضرت بیلال آیا کھٹا پھر میں نے او سنہ درد نو کر بیلال حقی میں آئے حضرت بیلال رو رو کیا دل اسنو حسین دی اممہ سونے نبی نے بھیجے ہرہ گھار دن چاپ آکے پہنچا کے آؤ خاتون جنت نے فرمایا کیا زرورت پہ گیا چاپ دی جنے لے اگل پوچھ یہ خاتون جنت نے تو حضرت بیلال رو پھر میں نے اج حضرت او کاشا فدلہ گھن دے پہن سونے نبی کنو او کاشا سونے نبی کو چاپ مرے دے اور لوگ خاتون جنت نے چاپ نہیں دی تا فرم نے بیلال ونج علی کو گھن حضرت بیلال پاک علی پاک کو گھن کے این خاتون جنت نے فرم میں سردہ تاج حسن حسین اب بات جی فرمایا او کاشا چاپ کیا کرے اللہ دی قسم مول علی دیا خیر چون سوا گئر فرم نے میں پاک نبی قلم بدلا گھن خاتون جنت نے فرم علی اگن اے چاپ بی چاپ تی مل اے نبو بد باق دے لوب پھول لینی حسن دے حسین باق میری جوڑی پتران کو جی نال لائی مل او کاشا کو بل کے میں نبی دی بھی تا پیغام پہنچ آرے انہ کو آک کاشا میری جوڑی کو ڈیک انہ دے وجود نزا کا دیکھ دنیا دار شم بھی میری بچان دے وجود نزا کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے پتران مجود انہ کو جاب مار گل بر میں فاطمہ دے اب محمد کریم دکان دے جاب گھر بھی آمارے بری یار سنو حضرات علی پاک نال جلل جوڑی پھتران دی نال کی دین اگر فردی پانس اگر خمد پانس ہوئے جنہ مل چاب جا کے پہنچ حضور دی سنب لہ دی پیغام پہنچ جائے حضرات او کان شاڑ مبار کمی تو آن سوئے چاب بک حضور کھ نگ دے حات دن پاک پاک کھڑے کنا پے حضرات ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی انو من نبی دا سوڑا پاک یار گار یار مزار سہب مزار زمین خلیفہ بلا فست خدا جی قسم کون ابو پکر صدیق جائے نبی کو موندھی اندر چاہ کے غار سوڑ پہنچایا غار سوڑتی اندر چھولی دن نبی کو سمایا جی ایمان گر کو رہتا تا جن جی وہ قرآن نگر دے کیا برمی یا تن شواغ فقد نصر اللہ اذ اخرج الذین کسر ثانی سنین ثانی سنین ثانی سنین اذ هما فی مضائع اذ یقول لس صاحب کی اللہ تحزن اللہ سمعنا فانزل اللہ سكينته عليه واعیده بجنود لم فروها وجعل كلمة الذین كفروا السفلا وكلمة اللہ هي العليا واللہ 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 اوہ عزیز الحکیم الحکیم اے ہی یار غا جراب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے فرمائے او کاشا جی میں ابو بکر مجود آئیں آج جی میں مرد یام نی چاب مار گھن لیکن میں ابو بکر برداش نہیں کر سکدا تومیل نبی کو چاب کمارے امیر المومنین امام المتقین خلیف فیستانی سہرائل مصطفی دماغ مرتضی جمع صحابہ اٹھ کے کھڑا ہوگے ہاتھ دندہ تروارے جذبات کنوں ظلف آمد دکھر گیا اکھان سرخ ہوگیا جہرے دے پسین آگیا آپ بپرے شیر تیتران گرد کے فرمین او کاشا خبردار چاب مار اندہ پرے دیگالے اگر تاہی شارہ کی تاچہ میں عمر تیری گردن اُڑا دے ساں حضور نے فرمیا عمر اجلس بہون ابو بگر تو بہون حضرت عثمان غنی اٹھے حضور فرمیا بہون حضرت علی اٹھے حضور فرمیا بہون ہر لگو یہ جملے سنو یہ جملے سنو در غور فرمو لوگو حسن کرمین کھڑے ہوگے نبو بگر پاک دے پھول کھڑے ہوگے نبو بگر پاک دے پھول حسن حسین کھڑے ہوگے آدھن چاچا فکو امہ زہرہ نے بھیجئی آس ہمیں وجود کو ہی دیکھ گھل آپ چاپک ہوگے آس آدھے کھڑ کھڑ مار گر مر صدی نان مصطفی کھڑ کھڑ لے پاسے شارہ نبیہ کرے حدرہ تو کاشا دیا کھڑی کو آن سو آگے رون دیکھن حضور نے شہدہ دا کھو بھگل پاتے گو دیچ بی رہے حضور نے فرمائے اکاشا آہ بدلا گھین گر عرد کرن دے یا رسول اللہ جڑے دلے تو سام میں پوچھا بھک مار آہ مہلے میری کان دے چولہ کہنا سائیان تو آری پوشت مبارک دو تے چولہ مبارک مدھو دے چولہ مبارک ہاتے سو در سام بدلا گھن سام آلہ سن حضور نے فرمے ابو بکر میں نبی دا چولہ مبارک ہوتا خار حضور نے اپنا نبوت والا چولہ مبارک پوشت مبارک بولا ہایا حضور دی مہر نبوت زہر ہوئی اللہ دی قسم جناب حضرت او کاش رضی اللہ خدا لہ ہونے شاہ بقدمین دے ساتھ نیتا ایم تیزی دے نال حضور دی نبوت والی پوشت مبارک کو لے پیٹ گئے حضور دی مہر نبوت کو بوسر نیم لگیا حضور نے فرمایا میرا اکاشا اے کیا کی تی یا رسول اللہ جڑا کجھ کی تم سارا بہانہ مہر نبوت کو بوسر نیم دی خادر سائی یا بہانہ نہ بڑھے دا میں مہر نبوت کو کی میں پوسر وہا اور لوگ سنو حضور نے فرمایا احمدین والا جائے میرے جنتی کو دیکھ رہو میں اکاشا دا دیدار کر گھنو مریار سن اتنا نازق مسئلہ مرحق موقع دے عالم دین تشریف فرما جنازہ آئے جنازہ صفان لگن امام کون امام علم مقتدی کون دین جنتی حضور دے غلام دے جنازہ اور صحابی رسول حضور نے فرمایا احمد غلام امرن والے نے کہیں دا کرزہ دنی دیونا کہیں دا حق دا نہیں دیونا ایک صحابی نے عرب کی تیار رسول اللہ جیا امرن والے فلام بھائی دا کرزہ دے لیکن میں نہیں جان دا کہ جان کے نی سی دی سے یا تیم نہیں لگا یا وعدہ نہ آیا ہا بہت کتنا جان نا کہیں کرزہ دے لوگو سنو رحمت والے پاک نبی نے فرمایا میاں اندہ جنازہ دوسرہ پڑھا ہو میں اللہ دا نبی اندہ لیکن سنو جناب ابو طراب آسد اللہ سات خیبر شہر خدا زماد مصطفی جناب سی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نہون عرقی تی رسول اللہ میں آپ لیں بھائی دے کرزہ دی زمہ واری میں علی جنہ اندہ کرزہ مائے لہیس ساں سیدھا مطالبہ کہنا ساں سیدھا میربانی فرماؤ جناب پڑھ ہو چا اللہ سرو رحمت والے پاک نبی نے علی پاک دی مبارک جات رکھے فرمے علی مبارک ہو اللہ تیروں سے رحمت نازل کرے آپ نے بھائی دا کرزہ لہا کے آپ نے بھائی کو جہنم دیا کو بتا گی دی لوگ بڑے بڑے لوٹے رہے آگے دیکھ دا سائیں باب دا آخری ویلہ ہے آخری ویلہ باب دا آخری ویلہ پتر مجود ہیں پتران کو پیا دے آہ میرے بچے جی میرے آخری ویلہ زندگی نہ پتہ کھینی میری لوندھی سکھ دیا دی ہکا دی مجود کھینی آہ کوئی تیار کہنی کیوں انہ دی نگا باب دی جی بودے ہوتے بات دیا چا میرے بخش دیا چا دیا جی بجندر کریم بش کھا دیا میں چلنے کیوں دے مطر رحیم بخش نا بخش پھرول گھنے بیا دے مطر او نا بخش پھول گھنے آہ نانی دا موسلمان ہو میں ایک منظر پہ شکیا پیا کریں مجراب معاشرے دا درہ سون کے دیکھو بر کوئی بنجان کی تیار کہنی لیکن انہیں دٹھا کے سد آجی اللہ دی صاحب ہم صاحب آجی نور محمد صاحب ہم صاحب چلو میاں میاں تس چلے بن یو اطلاع دے جوان انہیں آکھ آج انہیں دے نال کل سا دے نال وی آخ آ سک دے انہیں آکھ مہد لاد کہنا اے دیکھو نیا اے بھائی چلے چل دیا چل دیا جنے ویلے او دی دروا دے قریب پہنچے دی دی جانک بی جو پہ یہ غور نہ لے دی آدھی اللہ نہ دی اللہ جتھے میں نے پیرا مہد پیر ہوئے اتھائیں خیر ہوئے اللہ کرے کوئی خبر خوشی دی گھنے کیا نا پیام آم بھائی جنے ویلے جوان پہنچا فرمایا بی بی میں تیرے قول آیا جی فرمایا تیرے اب دا آخری مہلائے آخری وقت جگہ جین دیا اب پیدا مو ڈیکھنا چانی پہنچ دی مرنا تیرہ دنیا دو ٹرمال لوگو اون بی بی نے پردہ کی دی گھار بھی چل نکل لئے جنروں ہاں لگئے رو دی بھی دی دی جنہ گھار دن پہنچ شریک مجود بھی را مجود کہیں نال نہیں بولی اللہ جی قسم مجود دی دھار نکل گئی چیخ نکل گئی اپنے اپنے دی حطر کو بوسا دی رو کیا دی بابا رو دی ہوئی آمہ میرے سر دی ہاتھ رکھے آمہ میرے لوکھ دور تھی بن نی نی با میں نکی تھی پیانا تو میرے ہان دی تنہ کو ہان آمہ میں رو دی کو کون رہ سی دی رو دی بی ہے تی رو دی بی ہے لیکن اب دی گال سنو دی آمہ کوئی آخری ری گال ہوئی دا میں کوئی ساتھا تاکہ میں دی تا اب دی گال کوئی یاد دکی تی رکھ ساتھا بتو رہ نی شانی آمہ اب آمہ میری بچی جنی تی تی رہ دی زمین آ دی یاد زمین دم میں پھڑے باب دے سام کر میں سام رہ بھرام کو بشنگ رہ اولاد اللہ تی کسم دی دھان نکل نکل دی 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 اب با شریک خود مار کے گھر بھی چھوڑے سر اے دا برداشت آمہ 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 موسیقی آمہ 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 مریا آمہ پران دیکھو یوسی کن اللہ فی اولاد کن لزا کریم سلو حم ال سی اللہ نے کیا ریا بڑا چھوڑے اللہ نے حد بڑا چھوڑے اللہ پاک نے تقسیمہ کی تین دے حصے بڑا چھوڑے بریا رسول سنے پاک نبی نے جنہ جنادہ پڑھا گی دے انہ زمین تو ککھ چاہتے میں انہ نبوت والے ہاتھ دن میں لہرا کے فرمین اوہ میں غلام وفادار سنو یہ جڑا کئی بننا کئی پھرادا انہ ککھ جتنا ہی کئی دا حق کھا کے مر گیا کیا مدری اوہ دنی میدان ماشا نمال پیر نہ پٹے سی دب تک نہ حساب کتاب نہ بے سی سورة بھی تلامت بھی کی کی لگا وقال الانسان ما لگا یوم اذن تحد سب زروت خیران یرا ومن یعمل مصقال زروت شروع یرا لوگو ہاتھ آچھ میاں کہا نہیں آچھ آچھ ہاتھ اٹھا ہمیں پتت لگے ہاتھ کھان بیٹھ دی آدھ او نہ اٹھا چھ اللہ سن حقوق العباد ادا کرنی توفیق اتا فرماؤ لوگ اندے حق کھان وردو پچا آمید آتھ اللہ تورے بچہ قرآن دکاری پناوے اللہ تورے بچہ کو حافظ قرآن پناوے آمین آتھ اللہ اپنے حبیب دی محبت اپنے نبی دی محبت نصی فرمائے آمین آتھ عزیز محبت رہا اور فرماؤ تو لگ کیا خیال ہے